بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح پاکستانے نے اس میچ کو ایک سو چوراسی رنز کے بڑے حدف سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے اور اگر ہم پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی بات کریں تو سائیم ایوب نے چھپنڈ رنز بنایا ترینسٹر بالوں کا سامنا کیا اس کے علاوہ ساہب زادہ فرہان نے ترینسٹر رنز بنایا پچپنڈ بالوں کا سامنا کیا عمر یوسف نے چوبیس رنز بنایا کامران غلام نے ترینسٹر رنز بنایا ترینسٹر رنز بنایا کافی اچھی ایننگ کے لیے محمد حریص کپتان اور وکٹ کیپر انہوں نے پچپن رنز بنائے چھتالیس گینوں پر اس کے علاوہ طیب طاہر نے پانچ رنز بنائے قاسم اکرم دس رنز بنانے میں کامیاب ہوئے محمد وسیم جونئر نے پانچ رنز بنائے سفیان مقیم سات رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ارشد اقبال کوئی رنہ بنا سکے شانواز دہانی ایک رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم پاکستان ایکی بولنگ لائن اپ کی ب بات کریں تو ارشد اقبال نے دو آور کی اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی شانواز دہانی نے چار آور کی اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی محمد وسیم جونئر نے پانچ آور کی اور ایک وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ دوستو قاسم اکرم نے آج نہائی تھی شاندار اور اعلیٰ پرفومنس دی دس آور میں ایک آڑا میڈن کروایا اور چھے وکٹیں حاصل کی چھپیس رنز دیا صرف اور ان کی اس شاندار بولنگ کی بدل تھی پاکستان اس میچ میں بہ آسانی کامیابی حاصل کر پایا ہے اس کے علاوہ سف ایفیان مقیم نے بھی آج شاندار بولنگ کی آٹھ ہشارے پانچ آور میں ایک ور میڈن کرائے چھتیس رنز دیا اور تین وکٹیں حاصل کی اور اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم ایمرجنگ ایشیا کب دو ہزار تئیس کا دوسرا میچ ایک سو چورہ سی رنز سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ